مدینہ کا گورنر ولید بن عقبہ امام حسین کو اپنے گھر میں بلایا ہے رات کے وقت کہا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں سب ٹھیک ہو جائے آپ نے ایک تحریکی جملہ کربلا کی جنگ کیوں اور کیسے ہوئی آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ آپ مکشید سلمان عجاری صاحب کا بیان سننگے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں بلکہ مدینہ مہورہ سے آپ لوگ کا ایک اور نئے ویڈیو میں خوش سامجید اور میں سننی مدینہ مہورہ سے آجام دولو بھائی ملکہ میرے ایکسن دینے والے حاصلی چینل کربلا کے ریلیٹڈ سے کربلا میں جنگ کیوں ہی اور کیسے ہوئی ہم اور آپ بلکہ کے سنتے ہیں مفتی سلمان عجاری صاحب کا بیان یہ تو ٹھیک کو سبسکرائب دیجئے نوکی بلکہ بٹن میں بھائی سننہیں سٹارٹ کرتے ہیں شہید کربلا امام عالی مقام سبت رسول رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنہ جب مدینہ تیبہ میں تھے اور آپ کو یزید نے بیعت کے لیے اسرار کیا اور جانتے ہیں مدینہ کا گورنر ولید بن عقبہ امام حسین کو اپنے گھر میں بلایا رات کے وقت کہا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں سب ٹھیک ہو جائے آپ نے ایک تاریخی جملہ فرمایا تھا آج وہ سب مسلمانوں کو یاد ہونی چاہیے امام حسین نے یہ نہیں کہا میں حسین رسول اللہ کا نواسہ یزید کی بیعت کروں گا فاسق و فاجر کی یہ نہیں کہا آپ نے توجہ چاہتا ہوں آپ نے یہ نہیں فرمایا بلکہ یہ فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے یہ قیامت تک آنے والوں کے لئے میسیج ہے حسین جیسا کبھی بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا اور نہ ہی بیسوں کی طاقت کو وہ مان سکتا ہے اور الحمدللہ ہماری ماں نے بچپن سے ہمیں حسین کو ہی سنایا ہے یزید کو نہیں اس لئے آج اگر کسی تخت پر یزید بیٹھا ہو تو ہمیں ڈر نہیں لگتا اس بات کا کہ وہ گردن اڑا دے گا ہمیں اس بات کا خوف نہیں لگتا کہ فانسی پر چڑھا دے گا ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ اگر ہمارے ٹکڑے بھی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہماری روح کربلا ضرور پہنچیں امام حسین کے ساتھ خیامت کے دن اٹھائے جائیں گے حق بات کرتے ہوئے اگر دنیا سے جائیں عزیزہ نگرہ میں وقار میں تاریخ کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے رکھوں گا مجھے حکم بھی ہوا ہے بہت جلدی وقت ختم ہو جائے گا سمیٹ نہ ہے میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں طاقت کسے کہتے ہیں قوت کسے کہتے ہیں جین میں جا کر باڑی بنانے والا طاقتور ہے کاجو بادام کھانے والا طاقتور ہے مکے مارنے والا طاقتور ہے کون ہے طاقتور طاقت کسے کہتے ہیں میرے عزیزو اصل طاقت تو یہ ہے کہ تم استعمال اپنے ہاتھ پر کچھ بھی نہ کرو لیکن کھلولی دوسروں میں متھی رہے یہ اصل طاقت ہے یہ رب تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہوتی ہے انعام میں ورنہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ حضین آزم کے ساتھ جو لوگ آئے تھے وہ کل قافلہ کتنا تھا الگ الگ روایتیں امام حسین کے ساتھ 135 لوگ تھے بعض روایات میں ہے 96 تھے 96 لوگ تھے بعض روایت میں 82 تھے شہید ہونے والوں کی تعداد بہتر ہے لیکن اس بات پر اکثر علماء محدثین کا خیال ہے کہ 82 لوگ تھے 82 لوگ تھے 82 کے مقابل میں کتنے لوگوں کو آنا چاہیے راستہ روکنے کے لئے اگر کسی عام آدمی سے بھی پوچھے تو ڈبل کر دو ٹپل کر دو چار گناہ زیادہ کر دو نہیں 82 کو روکنے کے لئے پہلے ایک ہزار لوگ ہیں پھر وہ ایک ہزار کے بعد چار ہزار پلس آئے پانچ ہزار لوگ صرف 82 لوگوں کو روکنے کے لئے آئے راستہ پھر یہ لوگ چار دن تک راستہ روکتے ہی رہے پانچ ہزار لوگ مل کر دسویں محرم ہونے سے پہلے پہلے پھر تقریباً سولہ ہزار لوگ آئے یعنی تقریباً پورے ٹوٹل ملا کر 22 ہزار کے قرید 21 ہزار سمتنگ کچھ 22 ہزار کی فوج کیا معنی رکھتی ہے کس کو روکنے کے لئے 82 لوگوں کو اسی سے سمجھ میں آتا ہے اصل طاقت کسے کہتے ہیں طاقت اسی کو کہتے ہیں کہ ادھر تین دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں ان کے خیموں میں سازو سامان بھی نہیں جنگ کے اسباب بھی نہیں اور وہ جنگ کے نیت سے بھی نہیں گئے اس کے باوجود 22 ہزار کے سینوں میں جو کھلبلی مچی ہے دنیا اسی کو سمجھ نہیں پا رہی ہے اگر دنیا یہ سمجھتی ہے کونٹیٹی کا نام طاقت ہے تو ہم اس کو رد کرتے نہیں کالیٹی کا نام طاقت ایمان یہ اصل طاقت ہے اور ایک تاریخی بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں امام حسین کا راستہ روکنے کے لیے سب سے پہلے یزید کی فوج سے جو شخص آیا تھا اس کو حر بن یزید کہتے ہیں حر بن یزید الریاعی ایک ہزار کا لشکر لے کر کیا امام حسین کا راستہ روکنے آئے دو دن تک ادھر ادھر گھوماتے رہا اور جب جب نمازیں ہوتی رہی امام حسین مسلح امامت پر ہے اور یہ یزیدی اقتداء بھی کر رہے ہیں ہر جماعت امام حسین کے پیچھے ہو رہی ہے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں دسویں محرم سے پہلے امام حسین نے خطبہ دیا اور یزیدیوں سے کہا کیا تم میری حیثیت کو نہیں جانتے میں فاطمہ زہرہ کا بیٹا ہوں حیدر کررار کا نور نظر ہوں رسول اللہ کا نواسہ ہوں میری نسبتیں کیا تمہیں نہیں مالو تم میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو نہ رنگو میں تمہارے پاس اپشن رکھتا ہوں میں اس راستے سے اپنے واپس مدینہ کی طرف جاتا ہوں یا کسی ساحل کی طرف یا دمشق جاؤں گا جنگ کرنا نہیں چاہتا تم سے یہ تین اپشن جب امام حسین نے رکھا تو یزیدیوں نے ایک کو بھی قبول نہیں کیا وہ جنگ کرنا ہی چاہتے تھے امام حسین کے خون کے ساتھ کھیلنا ہی چاہتے تھے لیکن جو ہر بن یزید ہے توجہ چاہتا ہوں جو خود امام حسین کا راستہ روکنے کے لیے آیا اس کے دل میں یہ بات آئیں اور اس نے آ کر کے دسویں محرم کو یزیدیوں سے کہا میاں مان لو حسین کی بات تین میں سے کوئی ایک بات مان لو ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے وہ رسول اللہ کے بیٹے ہی تو ہیں تو سارے جو سپہ سالار بڑے بڑے تھے عمر بن سعج شمر اغرا ہر بن یزید سے کہنے لگے تجھے کون کہتا ہے فیصلہ کرنے کے لیے تو سپائی ہے ایک ہزار کی نفری تیرے ساتھ دی گئی ہے بس اگر تجھے ہمارے ساتھ رہنا ہے تو میدان میں جمع رہے ورنہ چلا جا تو صلح کی باتیں مت کر ہر بن یزید اسی دن دسویں محرم کو ان یزیدیوں سے کہتا اچھا اگر تم میرے اس بات کو نہیں مانتے تو تمہاری سپہ سالاری تمہیں مبارک میں حسین کے خیمے میں جا رہا ہوں جو یزید کی طرف سے آیا تھا وہ کدھر چلا گیا مولا حسین کے خیمے میں کب صرف دسویں محرم ایک روایت میں نویں محرم کو ایک دن پہلے امام حسین کے خیمے میں آیا دست بوسی کی معافی مانگی اور امام حسین نے کہا اب تم جا سکتے ہو اپنے گھر حر بن یزید نے کہا میں اس وقت تک اب آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا جب تک میرے جسم میں آخری سانس بات لے میں آپ کے ساتھ رہوں گا اب امام حسین کی وفاداری میں آنے والا کون تھا اس لیے میں آپ کو ایک چیز دے جاتا ہوں میرے عزیزوں اللہ عزوزل کی قدرت کے فیصلے ہیں وہ جب چاہتا ہے کہیں سے بھی کسی کو ہدایت اتا فرماتا ہے وہ باطل قوتوں کے موجود پلنے والا بچہ بھی کبھی رب تبارک و تعالی ہدایت دیتا ہے اسے عالم بناتا ہے اور کبھی کعبے کی چھاؤں میں پلنے والے کو مولا ابو جہل بھی بناتا ہے گمراہ کر دیتا ہے حر بن یزید مولا حسین کے پاس آگئے جو بات مجھے کہنی ہے اس کے لیے مجھے اتنا واقعہ بیان کرنا پڑا ہے میں اصل پوائنٹ کی طرف آتا ہوں کیوں میں یہ بیان کر رہا ہوں جب دسویں محرم کو جنگ شروع ہوئی عمر بن سعید نے تیر چلایا تو جانتے ہیں خیمہ حسین کی طرف سے سب سے پہلے میدان میں اترنے والا یہی حر بن یزید ہی یہی اترے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر انہی یزیدیوں سے لڑنے کے لیے جن کی فوج میں یہ آئے تھے ان کے مقابل میں لڑنے کے لیے گئے اور جب لڑنے کی ابتداء ہوئی صبح سے دوپہر کے قریب تک وہ لڑتے رہے زوال تک آپ جو بات کہنا ہے توجہ سے سنو حر بن یزید نے صبح سے لڑائی کی بہتوں نے وہاں پر میدان جنگ میں مقابلہ آرائیاں کی ہے لیکن حر بن یزید کی جو لڑائی ہے وہ تاریخ میں لکھی ہوئی آج انہوں نے یزیدیوں کے ساتھ جو جنگ کیا کئی گھنٹے جنگ کرنے کے بعد جانتے تنہا حر بن یزید نے ایک سو بیس یزیدیوں کو قتل کی ایک سو بیس کی تعداد ایک گھوڑ سوار ایک ہی ہے ایک سو بیس کو مار گی رہا ہے اس کے بعد جامع شہادت نوش کیا میں تاریخ پڑھ رہا تھا وہیں پر ہم نے کتاب کو روک دی بہت سارے لوگ کربلا کے واقعات میں امام حسین کے خاندان کے بچوں کے شہادت تو بیان کرتے ہیں ان کے جسم کٹ گئے ان کے اوپر کھوڑے دوڑائے گئے لیکن تم یہ نہیں جانتے کہ حسینی شہزادوں نے باطل قوتوں کے کیسے چھکے چھڑائے تھے ایک ایک جوان نے مقابل میں آنے والوں کو ان کی اوقات کیسے یاد دلائی تھی اب سنو حر بن یزید حر بن یزید ایک سو بیس کو مار گرا سکتے ہیں وہ بھی ایک دن پہلے خیمہ حسین میں آنے والا ایک دن پہلے خیمہ حسین میں آنے والا بات سمجھ میں آ رہی ہے بھی جو ایک دن پہلے خیمہ حسین میں آ جائے اس کی طاقت کا حال یہ ہے جو پیدائشی حسینی ہو اس کی طاقت کا حال کیا ہو میرے عزیزوں طاقت کسے کہتے ہیں یہ سمجھو یہ اور بات ہے کہ لوگوں کو اپنی ہی اوقات معلوم نہیں اپنی احسیت معلوم نہیں ہے ہوتا کیا ہے میں آپ کو بتاؤں علامہ عبد المصطفیٰ عزمی صاحب نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے وہ گجرات کے حالات بہت اچھی طرح سے جانتے تھے آپ نے ایک بہت اچھی بات لکھی جو ہمارے تمام چیزوں سے یا آج کے زمانے میں یہ چیز میچ ہوتی ایک تاجل تجارت کرنے کے لئے نکلا اس کے پاس کچھ قیمتی ہیرے تھے قیمتی ہیرے تھے اور وہ ہیروں کی تجارت کرتا تھا اور ایک چور اس کے پیچھے پڑھ گیا اور وہ چور روزانہ اچوری کرنے کے چکر میں رہتا تھا کہ جب رات کو یہ تاجل سوئے تو میں یہ ہیرے نکال لوں لیکن دو تین دن جب جب وہ تاجل سوتا تھا وہ پورے ہیرے چک کرتا تھا کہیں نہیں مل جائے تھے تھک گیا چور تین دن کے بعد اس تاجل کو اس نے پوچھا چور میں کہا کہ تم ہیرے رکھتے کہاں دن بھر تو تمہارے پاس ہوتے رات میں کہاں جاتے تو اس تاجل نے کہا اکل کا اگر تو استعمال کرتا تو تجھے بعد سمجھ میں آتی روزانہ میں تیرے ہی جبے میں رات کو یہ ہیرے رکھ کر خود سو جاتا تھا وہ اپنا نہیں تلاش کرتا اس کا تلاش کرتا بلا تشبیح و بلا تمثیر میرے عزیزوں تمہارے پاس جو طاقت ہے تمہیں اس کا اندازہ نہیں تم جو محبت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع اپنے سینے میں رکھتے ہو مولا کریم کا وعدہ ہے تمہارے ساتھ کانا حقا علینا نصر المؤمنی رب تعالیٰ فرماتا ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ایمان والوں کی مدد کریں اور ہم نے مدد دیکھی ہے رب تعالیٰ کی مدد دیکھی ہے آج کے ان حالات میں مجھے بتاؤ بھوکنے والے بھوکی رہے باقی تمہارا کیا بگھڑ لی کیا تمہارا خراب کیا بس یہ ہے کہ تم اپنے اندر کھلولی مت بچاؤ اور زیادہ خوف و حراس میں مت جیو الحمدللہ مسلمان ہیں مومن ہیں کسی چور قوم سے تمہارا رشتہ نہیں ہے تم دنیا کی اس عظیم قوم ہو جو صرف اور صرف اپنے رب تعالیٰ کے حضور جھکتی ہے اور اپنے رب تعالیٰ کے حضور ایسے جھکتی ہے میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں پوری دنیا میں کوئی کمیونٹی کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو اپنے خدا کو دیکھنے کے بعد ہی جھکتی ہے جس کی بھی جاؤ ان کے ان کے خداوں کی تصویر وہاں پر سامنے ہوتی تب ہی جھکتے ہیں وہ چاہیئی عیسائی ہو یعودی ہو کوئی بھی ہو انہوں نے کوئی نہ کوئی یا مورتی بنائی ہے یا تصویر بنائی ہے تب وہ جھکتے ہیں تنہا تم ایمان والے ہو جو آج تک اپنے خدا کو دیکھا نہیں لیکن ہر دن سجدہ کرتے ہیں تمہارا یہ ایمان ہے اور قرآن میں شروع میں ہی اللہ تعالی نے جو تحریف فرمائی سورہ بقرہ میں یؤمنون بالغیب اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں دیکھا نہیں اور دنیا میں کروڑوں مسجدیں ہوں گی کسی مسجد میں اللہ کی تصویر ہے کسی مسجد میں اور یا تمہیں صلات و سلام پڑھنے کے لئے میرے آقا کی تصویر دیکھنے کی ضرورت ہے یہی تو تمہارا ایمان ہے میرے عزیزوں میرے آقا کو ہم نے دل میں بسا رکھا اور جب حضور پاک کی یاد آئی بغیر تصویر دیکھے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کی محبت ویسی ہوتی ہے ہمیں کسی تصویر اور مورد کو دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی تمہاری خصوصیات بہت ہیں اللہ رب العزت نے تمہاری پیشانیوں کو محفوظ رکھا ہے کسی اہرے غیرے کے سامنے جھکنے نہیں دیا پیشانی مقدس ہے تمہاری ہاں یہ تو نہیں ہے کہ تم کسی درخت پر بھی چلے جاؤ پتر پر بھی چلے جاؤ چوہے پر بھی جھک جاؤ سامپ پر بھی جھک جاؤ نہیں ہے ایک صحابی ہیں ایمان لانے کے بعد وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو واقعات ایسے ہیں جو زمانے جہالت میں ہم کرتے تھے ایک واقعہ یاد کرتا ہوں تو رونا ہوتا ہے اور ایک واقعہ یاد کرتا ہوں تو حضی آتی ہے حضور نے فرمایا دونوں کیا ہیں بتاؤ انہوں نے کہا پہلا واقعہ تو یہ ہے جس کو یاد کر کے روتا ہوں کہ جوانی میں جب ہمارے گھر بیٹی پیدا ہوتی تھی تو ہم اس کا گردن مروڑ کر دفن کر دیتے تھے آج مجھے یہ بات یاد آتی ہے تو رونا آتا ہے کہ ہم نے ایسے کئی بچیوں کو دفن کر دیا عرب والے دامات بنانا نہیں چاہتے تھے اور بیٹیوں کو پہلے ہی مار دیتے تھے یہ وہ صحابی کہتے ہیں اب یاد آتی ہے بات تو رونا آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ہسی کی اس بات پر آتی ہے کہتے ہیں زمانہ جہالت میں ہمارے خدا جو ہوتے جن کی ہم عبادت کرتے تھے تو جب سفر میں جانا ہوتا تھا تو آٹا گوند کر کے خدا بنا لیتے تھے کیونکہ سفر میں جانا ہے اور ہر جگہ ان کو ساتھ میں رکھنا تھا خدا کو وہ صحابی کہتے ہیں سفر کے خدا اور ہوتے تھے ہوا کا الگ پانی کا الگ مٹی کا الگ سب لے کر کے چلتے تھے پھر حضور نے فرمایا ہسی کی اس بات پر آتی ہے وہ کہتے ہیں بیچ راستے میں اگر کھانا ختم ہوا تو کبھی خدا کا ہاتھ توڑ کے کھاتے تھے کبھی باہر توڑ کے کھاتے تھے ارے میرے عزیزوں چودہ سو سال بعد آج جب آپ ہس رہے ہیں اس صحابی کو تو اس بات پر حسی آتی ہوگی میں یہ بات صرف اس لئے عرض کر رہا ہوں کہ شکر مناؤ اللہ رب العزت کا کہ تمہیں رب تبارک و تعالی نے اس قوم میں پیدا کیا ہے جس کا ماں تھا صرف وحدہ لا شریع کی بارگاہ میں جھپتی تم ایمان والے ہو اور میں نے آیت یہی تلاوت کی خطبین و لا تہینو و لا تازنو و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنی گھبراؤ مت پریشان مت تو تم سب سے زیادہ سربلند رہو گے اگر تم ایمان والے ہو یہ قرآن کی آیت ہے ایمان کسے کہتے ہیں ایمان کسے کہتے ہیں یعنی اللہ نے ورمائے اگر تم ایمان والے ہو تو سب سے زیادہ کامیاب ہو اب ہم پوچھتے ہیں رسول پاک سے ایمان کسے کہتے ہیں میرے آقا کی زبان سے سنو لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِي حضرت آنس سے روایت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین اپنے بچے اپنوں سارے انسانوں سے زیادہ میں اس کے نزدیک محبوب نہ بن جاؤ حضور سے کامل محبت جب تک نہ کروگے تب تک ایمان بھی کامل نہیں ہے خلاصہ کلام یہی ہے کی محمد سے وفات انہیں تو ہم تھیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لا ہو کلام تھیرے ہیں بس اسی وقت